دوستو ہم ناغ ناغن کے قصے کہانیاں تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور کئی فلموں میں بھی ہم نے دیکھا ہے جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ناغ یا ناغن کو ہمیں مارنا نہیں چاہیے اگر ناغ کے جوڑے میں سے کسی ایک کو مار دیا جائے تو دوسرا اس کی موت کا بدلہ ضرور لیتا ہے دوستو کچھ ایسا ہی ہوا بیہار کے ایک گاؤں میں جہاں اپنے ناغ کی حدیہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک ناغن نے کر دی ساری حدے پار یہ گھٹنا جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مہادیو شیو کے سچے بھکت کمنٹ باکس میں سچی شرادہ سے ہر ہر مہادیو سرور لکھیں تاکہ بھگوان شیو کے قریبہ آپ کے اوپر صدیو بنی رہے دراصل دوستوں بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی دیپک اور ارجن رہتے تھے وہ دونوں ایک گریب پریوار سے تھے اسی لیے وہ دونوں کام کے سلسلے میں اکثر دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے جس راستے سے وہ جاتے تھے وہ راستہ ایک جنگل سے ہو کر جاتا تھا اسی جنگل میں راستے کے قریب ہی ایک بہت ہی وشال برگت کا پیڑ تھا اسی برگت کے پیڑ پر ایک اچھا دھاری ناغ ناغن کا جوڑا رہا کرتا تھا ایک دن کی بات ہے ناغن یوں ہی جنگل میں بھرمن کے لیے چلی گئی لیکن ناغ وہیں پیڑ کے نیچے سو رہا تھا جب دیپک اور ارجن شام کو اسی راستے سے اپنے گھر آ رہے تھے جہاں وہ برگت کا پیڑ تھا تو اس سمیں وہاں تھوڑا اندھیرہ تھا اچانک ان دونوں کی نظر اس ناغ پر پڑ گئی وہ دونوں ناغ کو دیکھ کر پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئے پھر انہوں نے سوچا کہ یہ ناغ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس لیے ان دونوں نے اس ناغ کو ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر بری طرح سے مار ڈالا اور اسے اٹھا کر اسی پیڑ پر لٹکا دیا اور یہی ان دونوں کی سب سے بڑی گلتی تھی جب دونوں کو پتا چلا کہ یہ کوئی سادھار ناغ نہیں بلکہ یہ تو ایک اچھادھاری ناغ ہے تو جلدی سے دونوں اپنے گھر کی طرف بھاگ گئے ادھر جب اچھادھاری ناغن واپس اسی پیڑ کے پاس آئی اور اپنے مرط ناغ کو پیڑ کے اوپر لٹکا ہوا دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ بے سدھ ہو گئی اس نے اپنے ناغ کی آنکھوں میں اس کے کاتلوں کو دیکھ لیا تھا اس کے اب دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی جس نے بھی میرے ناغ کی ہتیا کی ہے میں ان دونوں انسانوں کو اسی پیڑ کے پاس لاکر ہی ماروں گی ایسے میں اس نے بہت سالوں تک اسی پیڑ کے پاس رہ کر اپنے ناغ کے کاتلوں کا انتظار کیا پرانتو دیپک اور ارجن نے تو اس گھٹنا کے بعد سے اس اس تھان سے نکلنا ہی بند کر دیا تھا پرانتو اچھادھاری ناغن اپنے ناغ کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے بہت زیادہ تڑپ رہی تھی اس کے سبر کا باندھ اب ٹوٹ چکا تھا اس نے نشت کیا کہ اب میں گاؤں میں جا کر ہی ان دونوں ہتھیاروں سے بدلہ لوں گی اس نے ایک بہت ہی سندر کنیا کا روپ دھارن کیا اور بھیش بدل کر اسی گاؤں میں پہنچ گئی جہاں دیپک اور ارجن رہا کرتے تھے اس نے پورے گاؤں میں ناغ کی آنکھوں میں دیکھے ان دونوں کاتلوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی پر وہ کہیں نہیں ملے پرانتو شام کے سمیں دیپک اور ارجن اپنا کام کر کے جب گھر واپس لوٹ رہے تھے تب ہی ان پر ناغن کی نظر پڑ گئی اس سمیں اس نے بہت ہی سندر لڑکی کا روپ دھارن کر رکھا تھا ایسے میں وہ دیپک اور ارجن کو اپنی سندرتہ سے لوبھانے لگی وہ دونوں اس کی سندرتہ پر موہی تو چکے تھے تب ہی اس لڑکی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں سورگ کی سیر کر آتی ہوں وہ دونوں بھی یہ سن بے سود ہو گئے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسی ستھان پر جا رہے ہیں جہاں پر ان دونوں نے ناغ کی ہتیا کی تھی ایسے میں دوستو وہ اچھا دھاری ناغن ان دونوں کو لے کر اسی پیڑ کے پاس آ گئی اور اپنا بھینکر وشال روپ ان دونوں کو دکھایا جسے دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے اور در کے مارے دونوں کاپنے لگے ناغن نے دونوں کو ڈس ڈس کر اسی پیڑ کے پاس مار دیا اور پنہیں اسی پیڑ کے پاس رہنے لگی دوستو آپ بھی اس بات کا وشیش دیان رکھے گا کہ کسی بھی پرکار سے جانے ان جانے میں آپ کسی بھی ساپ یا ناغن ناغن کو چوٹ نہ پہنچائیں کیونکہ ہماری یہ گلتی ہمارے اوپر بہت بھاری پڑ سکتی ہے ناغن ہویا ناغن یہ سب ہی مہادیو شیو کے گھینے ہیں ہمارا کار ہے کہ جیسے ہم مہادیو کی بھکتی کرتے ہیں ٹھیک انہی کے ساتھ ہی ہمیں ان کی پوجہ بھی کرنی چاہیے نہ کہ انہیں چوٹ پہنچانی چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ گھٹنا اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھنا نہ بھولیں ہر ہر مہادیو ساتھ ہی اگر ایسی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے آپ کا بہت بہت دنیاواد